اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر تاہر یونس ہے میں بیریاترک سرجن ہوں اور آج میں آپ کو بیریاترک سرجریز کے بارے میں بتاؤں گا بیریاترک سرجریز سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈائیجیسٹیف سسٹم یا حازمے کی نظام کو سمجھنا چاہیے کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو وہ چار حیثوں میں سے گزرتا ہے سب سے پہلے ہمارے کھانے کے ڈائی میں سے اُترتا ہے پہ مہدے میں جاتے ہیں چھوٹی آندھ و پھر بڑی آنتھ میں اور پہ باہر نکست کر جاتا ہے میڈے کا کام ہے کھانے کو لکوڈائز کرنہ لیکن وہاں پر کھانے کو جذب نہیں کیا جاتا اس میں سے کچھ غذایت کو جذب نہیں کیا جاتا میڈے سے لکوڈ بنانے کے بعد پر اس کو چھوٹی آنتھ میں جب کھانا جاتا ہے تو وہاں آزمہ ہوتا ہے اور جتنی اس کی غضائیت ہے وہ وہاں سے جذب ہوتا ہے چھوٹی آنٹ کی لمبائی کوئی 6 میٹر ہے لیکن چونکہ وہ باریک ہے اس لئے اس کو چھوٹی آنٹ بولا جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب بڑی آنٹ میں کھا ہو جاتا ہے تو اس کی شکل کوئی موشن والی لکورڈ سٹول والی ہوتی ہے بڑی آنٹ کی لمبائی کوئی 2 میٹر کے قریب ہے ہے وہ بہت وسیع وہاں پر جتنا پانی ہے اس کو جذب کیا جاتا ہے اور سٹول کو سولیڈ بنا دیا جاتا ہے جو پھر جسم سے باہر اخراج ہوتا ہے ہم نے بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹروں کو یہ پتہ لگا ہے کہ میدے کے اندر سے جب کھانا گزرتا ہے اور اسی طرح چھوٹی آنٹ کے شروع والے حصے میں سے جب گزرتا ہے تو کچھ ایسے ہورمونز خون میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے وزن کنٹرول کرنے والے سنٹر پر کام کرتے ہیں ہم سب کے برین کے اندر دماغ کے اندر ایک ایسا سنٹر ہے جو ہمارے وزن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ہماری بھوک اور ساٹیسفیکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب یہ ہورمونز بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھوک بھی بڑھتی ہے اور جسم اپنا وزن بھی بڑھاتا ہے اور چھوٹی آنٹ کے آخری حصے میں سے کچھ ایسے ہورمونز نکل دیں جو بھوک کو مٹاتی ہے اور وزن کو سٹیبلائز کرتی ہے ان ہورمونز کی ایم بیلنس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے اور بیریائٹرک سیجریز کا مقصد ان ہورمونز کو کنٹرول کرنا ہے جن کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ اندازہ ہے کہ میدے کے حصے میں سے وہ ہورمونز نکل رہے ہیں تو جب ہم بیریائٹرک سیجریز کرتے ہیں ہم میدے کے اس حصے کو یا تو نکال دیتے ہیں جس کو ہم سلیو کیسٹریکٹوی بول دیتے ہیں یا اس حصے کو بائی پاس کر دیتے ہیں جس کو ہم گیسٹریک بائی پاس سرجریز بولتے ہیں یہ جتنی سرجریز ہیں یہ ہم چھوٹے سراخوں کے ساتھ کے تھو کرتے ہیں پیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ لگا کے کیمرہ اندر دار کے یہ آپریشنز ہوتے ہیں یہ لیپروسکاپک سرجریز کہلاتی ہیں اور لیپروسکاپک سرجریز جب ہم کرتے ہیں سلیو گیسٹریکٹوی کرنے کے لیے تو ہم میدے کو ایک پتلہ سا ٹیوب بنا دیتے ہیں جس کی شکل اور حجم ایک کیلے کے برابر ہو جاتا ہے اور باقی کا میدہ نکال دیتے ہیں جو کہ اپروکسیمیٹلی اسی یا پچاسی خیصد میدے کا حجم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اب چونکہ وہ حصہ نکل گیا ہے اس لیے یہ آپریشن ایریورسبل ہے یعنی اس کو دوبارہ ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے جو گیسٹریک بائی پاس سرجریز ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ میدے کا اگلے والا حصہ جو حصہ ہے وہ باقی میدے سے الگ کر دیتے ہیں اس چھوٹے سے حصے کے اندر کھانا اترتا ہے اور اس حصے کے ساتھ پھر ہم چھوٹی آنکھ کو کریکشن دے دیتے ہیں تو پھر کھانا جو ہے وہ کھانے کی نالی سے نیچے اتر کے اس چھوٹے حصے میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے چھوٹی آنکھ میں ڈریکٹ چلے جاتا ہے اور باقی میدے میں نہیں اترتا اس لئے اس کو gastric bypass surgery گولتے ہیں کیونکہ ہم نے stomach کو bypass کیا ہوتا ہے اور چھوٹی آن کے شروع کے 50 cm کو یا 100 cm کو bypass کیا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے classical gastric bypass جس کو Rue Y gastric bypass بولتے ہیں اس میں صرف 50 cm small intestine کو bypass کیا جاتا ہے اور دوسرے surgery جس کو mini gastric bypass بولتے ہیں اس میں ہم میدے کے ساتھ کوئی ڈیر سو سینٹی میٹر سمال انٹیس ٹائن کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور کنیکشن کا طریقہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہرحال گیسٹریک بائی پاس سرجریز کے اندر ہم نے میدے کو نہیں نکالتے جس کے بجلے ہی دونوں سرجریز ریورسبل ہوتے ہیں سلیف گیسٹریکٹومی ایر ریورسبل ہوتا ہے اب ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان سرجریز میں کیا فرق ہے جس کے اندر اپروکسیمیٹی آئیر چھتی پرسنٹ ٹوٹل باڈی ویٹ کم ہو جاتا ہے اب جب میں آئیرچ چھتی پرسنٹ بولتا ہوں اس کا مذہب ہے کچھ لوگوں کا ٹھونٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل باڈی ویٹ کم ہوگا اور کچھ لوگوں کا ٹھونٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل باڈی ویٹ کم ہو جائے گا لیکن وہ ایکسٹریمز ہے جو بائی پاس سرجریز ہیں اس میں تھوڑا سا وزن زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اپروکسمنٹی 35 سے لے کے 40% ایوریج ویٹ لاؤس ہوتا ہے اس کا مطبع اس میں بھی ایک رینج ہے 30 سے لے کے 50% ٹوٹل باڈی ویٹ کم ہونے کی لیکن فرق ان دونوں آپریشنز میں میجر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے جو سلیو کیسٹریکٹیوی سرجریز ہے اس کے اندر چونکہ ہم نے انٹسٹائنز کوئی نہیں بائی پاس کیا ہوتا اس لیے جو وائٹیمنز کی دیفیشنسی کے چانسز ہیں وہ بہت دھوڑے ہیں اپروکسمنٹی 25% ہے دو سے پانچ سال کے فاصلے میں اور جو بائی پاس سرجریز ہیں اس کے اندر وہ رسک جو ہے وہ 30 سے 40% تک چلے جاتا ہے لیکن یہ رسک ان لوگوں میں ہے جو کی وائٹیمن سپلیمنٹس نہ لیں اس لیے ہماری ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ جو بھی سرجری کریں اس کے اندر وائٹیمن سپلیمنٹس کے لینا ضروری ہے اس میں ایک والٹی وائٹیمن روزانہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے کیلسیم سپلیمنٹ اور وائٹیمنٹی سپلیمنٹ یہ لینا ضروری ہے اب لوگ کہتے ہوئے اتنی ساری گولیاں ہمیں لینے پڑیں گے آپریشن کے بعد لیکن اصل میں یہ سرجری ان لوگوں کو سب سے زیادہ قائدہ مند ہے کہ جو بارہ بارہ گولیاں لے رہے ہوتے ہیں شوگر کے لیے بلڈ پریشر کے لیے کلسٹرول کے لیے اور دردوں کے لیے تو جب یہ سرجریز کر لیتے ہیں وہ ساری دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بجائے وہ وائٹیمنز لے رہتے ہیں ویسے بھی آج کن لوگوں کو وائٹیمنز لینے چاہیے اس لیے کیونکہ ہمارے غیدہ کے اندر وائٹیمنز کم ہیں اور اکثر لوگ دھوپ میں نہیں نکلتے اور دودھ بھی نہیں پیتے جس کی وجہ سے ان کے اندر وائٹیمن ڈی اور کلسٹرول کی کمی پائی جاتے ہیں گیشوی پائی پیس کے بارے میں اور معلومات کے لیے ہمارے وائب سائٹ ضرور وزٹ کریں اس کے اندر آپ کو ساری بیریائٹرک سرجریز کی ڈیٹیلز بھی ملیں گے اور ہمارے فیوچر ویڈیوز کو بھی فالو کیجئے سبسکرائب کا بٹن اور بیل کا بٹن دبائیے اور اپنا خیان رکی اللہ حافظ